بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ریسپی ہے سوفٹ اینڈ پلپی ڈینر رولز اتنی مزیتار ریسپی ہے کہ آپ کبھی بھی بیکری سے ڈینر رول لے کے آئندہ نہیں آئیں گے شروع کرتے ہیں ریسپی سب سے پہلے میں نے لیا ہے ملک نیم گرم دودھ ہے اس میں میں نے ڈالائے یسٹ انگریڈن کی راہ ساری ڈیٹیل ڈسکرپشن میں ہے اب میں اس میں ڈالوں گی سالٹ شوگر اور میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور 4 to 5 منٹس کے لئے چھوڑ دینا ہے تاکہ ایسٹ اچھی طرح سے پھول کے اوپر آ جائے اب میں نے لیے ہے 4th level cup of all purpose flour یعنی میدہ اس کے اندر اب میں نے ڈالنا ہے یسٹ والا جو مکسٹر میں نے ریڈی کیا تھا 3 to 4 منٹ میں نے ان کو چھوڑ دیا تھا اب 3 انڈے لے کے اس کو پھیٹ کے میں اس میں ڈال دوں گی جو مکسٹر میں جو مکسٹر میں جو مکسٹر میں جائے گا دو سے 3 منٹس کرنے کے بعد آپ نے بٹر ایٹ کرنا ہے اور اس کا ڈال بنانا ہے ڈال اس کا ریڈی ہے بہت ہی نرم اور بہت ہی سوفٹ اس کا ڈال بنے گا یہ اب میں آپ کو اس کا ٹیکسٹر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بہت نرم ہے اب میں نے اس کو رائز ہونے کے لیے چھوڑنا ہے تقریباً 1 آور اور 30 منٹس کے لیے میں نے اس میں ہی اس کو میں نے سارا گریز کر لیا ہے اوائلز یا بٹر یا گھی جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں ڈو اس کو رکھا ہے ڈو کے اوپر میں نے تھوڑا سا اوائل بٹر یا گھی جو لگانا ہے آپ وہ لگائیں اس کو کور کر کے تقریباً 1,5 سے 2 گھنٹہ لازمی آپ اسے چھوڑیں تاکہ یہ رائز ہو جائے آپ چاہیں تو اس کو کور کر کے مایکرو میں بھی رکھ سکتے ہیں جلدی ہو جائے گا اب دیکھیں تقریباً میں نے 1,5 گھنٹے کے بعد یہ ڈبل ان سائز ہو گیا ہے اور بہت زیادہ پھول کے اوپر نہیں آئے گا اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے اس کو کرنا ہے اچھی طریقے سے نیڈ اس کی نیڈنگ کرنی ہے اس طرح یہ بہت ہی سلکی سوفٹ اور سموث ہو جائے گا 3-4 منٹ کے بعد اچھی طرح نیڈنگ کرنے کے بعد اس کو کور کرنے کے میں نے اگین اس کو پروفنگ کے لیے چھوڑنا ہے 30 منٹ کے لیے کور لازمی کرنا ہے 30 منٹ ہو گئے ہیں 30 منٹ کے بعد اب میں نے اس کو نکال لینا ہے ایک فلیٹ سرپیس پہ اور 3-4 منٹ اچھی طرح سے سٹریچ کر کے میں نے اس کو نیڈ کرنا ہے آفٹر نیڈنگ میں اس کی بالز بناوں گی 3-4 منٹ نیڈ کرنے کے بعد میں اس کی ایکوال سائز کے 10 بالز بنا لیے ہیں اور اب آپ اس کو ہر بال کو اس طرح سے نیڈ کر کے اس طرح سے پھیلا کے سٹریچ کریں گے اور اس کو راؤنڈ شیپ میں بنا لیں گے اس طرح سے اس کو سمودھ ہونا چاہیے جس طرح میں نے ویڈیو میں پروسیجر دکھایا ہے آپ اسی طرح کریں ہر بال کو اس طرح سے آپ نے سٹریچ کرنا ہے نیڈنگ کر کے اور اس کو سلکی سمودھ سا اس کا بال بنا لینا ہے اب ایک پائریکس ڈش لی ہے میں نے اور اس کو میں نے اچھی طرح گریس کرنا ہے گریس کرنے کے بعد ساری بالز میں اس طرح سے بنا کے اس میں رکھ دوں گی گریس آپ لازمی کریے گا چونکہ ہم نے اس کو اسی میں بیک کرنا ہے اور سارے ایکول سائز کی بالز بنا کے میں اس کو اس ڈش میں رکھ دوں گی اب آپ ایک اور طریقہ دیکھ سکتے ہیں ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں سارے بالز بن گئے ہیں اب میں نے ان کو پروفنگ کیلئے چھوڑنا ہے لیکن اس سے پہلے آئل بٹر یا گھی جو آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ اس سے ان ساری بالز کو اچھی طرح گریس کریں گے اور اس کے بعد کور کر کے میں اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ یہ ڈبل ان سائز ہوں تقریباً 30 to 45 منٹس میں یہ اچھی طرح سے پھول کر اوپر آ جائیں گے اپنے سائز سے بڑے ہو جائیں گے کور لازمی کریں اس سے جو ہے وہ یہ جلدی ہوں گے یہ دیکھیں اب ان کا سائز جو ہے وہ بڑا ہونے کے لئے ہم رکھ دیں گے اب میں نے ایک انڈا لیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون ملک ڈال کے اچھی طریقے سے پھیٹ لیا ہے اس کو پھیٹنا اچھی طرح ہے اب چک کرتے ہیں ہم اپنی جو ڈینر رولز کے باز بنا کے رکھیں یہ دیکھیں یہ پھول کر اوپر آ گئے ہیں اور ان کا سائز دبل ہو گیا ہے اوپن کو میں نے 350 پہ پری ہیٹ کرنے کے لئے رکھ دیا ہے پندرہ میٹ پہلے ہمیشہ آپ نے پری ہیٹ کرنا ہے بیکنگ کا یہ ایک سمپل اصول ہے اب اس کے اوپر جو میں نے انڈے اور دوٹ کا میکسچر پھیٹ کے رکھا ہے اچھی طریقے سے میں برش کروں گی دوٹ سے یہ ہوگا کہ اوپر سے یہ ہارٹ بلکل نہیں ہوگے اچھی طرح آپ نے اس کو برش کرنا ہے آپ ویڈیو میں دیکھیں جس طرح میں کر رہی ہوں نیچے تک جانا چاہیے اور ایک ایک بالز کو آپ نے خوب اچھے سے برش کرنا ہے اور ایک بات اور آپ اپنے اوون اپنا پری ہیٹ کر دینا ہے 350 فیرن ہائٹ پر لازمی یہ ایک بیکنگ کا موسٹ امپورٹن رول ہے جب آپ بیکنگ کرنی ہو اس کو پری ہیٹ لازمی کریں آپ ان دینا رولز کو بغیر اوون کی پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے کئی ریسیپیز جو ہے وہ ویڈاوٹ اوون کی بیکنگ کی اپلوڈ کی ہے سیمپل وہی طریقہ ہے پتیلے کو بھی اپنے چولے پہ رکھے پری ہیٹ کرنا ہے ایک سٹینڈ رکھے اپنے ڈیس میں رکھ اس کو بیک کرنا ہے اب میں اس کو پری ہیٹ اوون میں رکھ دوں گی بلکل نیچے نہیں رکھ تقریبا آپ نے ثرد ریک میں اس کو رکھ نا ہے اور اس کو میں نے بیک کرنا ہے 25 منٹس کے ہو جائے گا آپ نے اس پہ دیکھتے رہنا ہے تاکہ یہ جل نہ جائے اور جو ہے اوپر سے بہت زیادہ براؤن نہ ہو جائے چونکہ ہر اوون کا اپنا ٹیکسٹر ہوتا ہے تاک 25 منٹ کے بار یہ ہو گئے ہیں میں نے اس کو نکال ہے اور اب اس گرم گرم پہ اور اس کے بعد میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے اس پائریکس ڈیچ میں چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ سیٹل ہو جائے اس کے بعد ہمیں اس کو اس ڈیچ میں سے نکال نا ہے اور کولنگ ریک پر شفٹ کرنا ہے اور کمپلیٹلی تھنڈا ہونے دینا ہے اچھی طرح میں نے اس پہ اپلائی کر دیا ہے اس پہ بہت خوبصورت سی شائن آجاتی ہے اور یہ بہت سافٹ رہتے ہیں اس طرح اب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر نکال لیں گے پانچ منٹ کے بعد اس کو اور کولنگ ریک پر شفٹ کریں گے بہت ہی مزیدار نرم اور اتنی تیسٹی یہ بنے ہیں آپ دیکھیں میں نے ان کو کولنگ ریک پر شپ کر دیا ہے آپ ان کا ٹیکسٹر دیکھیں آپ بہت سے دنر رول لانا بھول جائیں گے یہ اتنے اچھے بنتے ہیں اور بہت ہی مزیدار ہوتے گرم گرم پہ بٹر لگا کے چاہے کے ساتھ کھائیں گے تو اور بھی مزا آئے گا تو ریسیپی ضرور ٹرائ کریں اور کمیٹ میں مجھے ضرور بتائیں انشاءاللہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی اور پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کوئی بھی قویری ہے آپ مجھے کمیٹ میں پوش پھٹکتے ہیں